اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کنزیومر بیہیوئر کیا ہوتا ہے اس کا بیسیک کنسپٹ آپ کو اگزمپل کے ساتھ سمجھاؤں گا کنزیومر بیہیوئر کے کنسپٹ سے پہلے ہم سمجھتے کہ کنزیومر کیا ہوتا ہے کنزیومر کا لوجک سمجھ لیتے ہیں کنزیومر وہ پرسن ہوتا ہے جو چیز کو خود استعمال کرتا ہے خود کنزیوم کرتا ہے اگزمپل دیتا ہوں فور اگزیمپل آپ کی امی نے بولا بیٹا میرے لیے میڈیسن لے آؤ آپ دکان پہ گئے میڈیسن خرید دیں آپ کیا ہیں کسٹمر ہیں آپ نے امی کو لاکر میڈیسن دیں آپ کی امی نے میڈیسن کو استعمال کیا خود کھائیں تو آپ کی امی کیا ہے کنزیومر ہے جو بندہ چیز کو خود یوز کرتا ہے اس کو ہم کنزیومر کہتے ہیں بہیوئر کا مطلب آپ کو پتہ یہ ہے ایٹیچیوڈ رویہ کسی کسی کا ریاکٹ کرنا اس کو ہم بہیوئر بولتے ہیں تو ابھی بات آ جاتی کہ کنزیومر بہیوئر کیا ہوتا ہے کنزیومر بہیوئر جو ہوتا ہے کوئی بھی کمپنی کوئی بھی آرگنیزیشن وہ اپنی پروڈکٹ مارکٹ میں ڈالنے سے پہلے کیا کرتی ہے اپنی مارکٹ کو پروڈکٹ کو پوزیشن کرنے سے پہلے اس کی کوالٹی کو دیکھنے سے پہلے مارکٹ میں اس کی پروفٹ کو دیکھنے سے پہلے کیا دیکھتی ہے کنزیومر کا بہیوئر دیکھتی ہے ضرورت ہے وہ کس چیز کو بائے کر سکتے ہیں ان کے پاس کتنے پیسے ہیں ان کی affordability کتنی ہے ان کی thinking کیسی ہے ان کا behavior کیسا ہے ان کا culture کیسا ہے ان کا lifestyle کیسا ہے ان کی age کیسی ہے ان کی education کیسی ہے ان کا religion کیسا ہے اس کے بعد occupation کیسا ہے ان کی location کیسا ہے وہ گوہ میں رہتے ہیں کی شہر میں رہتے ہیں وہ male ہے کہ female ہے جو ہماری audience ہے ہم نے کس کو target کرنا ہے male کو کرنا یا female کو ان کا income level کیا ہے ان کی ویلیوز کیا ہیں ان کا انٹرسٹ کیا ہے ان کا کلچر کیا ہے اب یہ دیکھیں آپ کو پتا ہے ہمارے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جائیں تو سوسائٹی چینج ہو جاتی ہے کلچر چینج ہو جاتا ہے رسم اور واد چینج ہو جاتے ہیں ہمارے ریلیجن جو ہیں مسلم بھی رہتے ہیں انڈیا پاکستان میں ہندو بھی رہتے ہیں تو کافی قسم کے ہوتے ہیں تو ہم نے ان ساری چیزوں کو پہلے دیکھنا ہوتا ہے کمزی عمر کی ان کی thinking کو سمجھنا ہوتا ہے ان کی wants کو سمجھنا ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کی خواہش کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کیا کنزیومر بھیہیوئر میں آ جاتی ہیں کہ ان کی بائن پا اور کتنیا وہ پیسے افورڈ کر بھی سکتے ہیں ہماری product کو افورڈ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں ان کی اوپر decision making کون کار رہے ہیں اب یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس میں کنزیومر بھیہیوئر میں ہم نے یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہماری target audience کون سی ہے ہم نے کس جگہ پہ اپنی product کو بیچنا ہے آپ کا for example BMW brand ہے تو آپ کیا جا کے گوہ میں اپنی کاریں بیچیں گے آپ کی audience کیا ہوگی گوہ ہوگا نہیں village نہیں ہوگا آپ کی جو audience ہے target audience جیدر آپ نے اس کو بیچنا ہے وہ پہلے آپ دیکھیں گے جو امیر ملک ہے جو امیر country ہے اور اس کے اندر پھر جس جگہ پہ زیادہ لوگ امیر رہتے ہیں reach رہتے ہیں اور ان کو گاڑییں پسند ہیں نئے نئے ڈیزائن پسند ہیں ان کو آپ target کریں گے ابھی میں آپ کو ایک دو example دیتا ہوں پھر آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گا ابھی یہ دیکھیں آپ نا consumer behavior میں آپ کی company یا آپ کی جو product ہے اس میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ جو اس بندے نے آپ کی product کو استعمال کرنا ہے وہ اس کا behavior کیسے ہے example بتاتا ہوں جیسے dairy milk تھی وہ chocolate انہوں نے بنائی start میں تو کیا تھے بچے کھاتے تھے chocolate تو بچے بڑے مزے تھے کھاتے تھے تو جب کوئی 10 سال 15 سال 20 سال کا ہو جاتا تھا پھر وہ اتنی chocolate نہیں کھاتا تھا اور جو chocolate کھاتا تھا اس کو کہتے تھے دیکھ ابھی بچہ چاکلٹ کھا رہا ہے ابھی بچہ چاکلٹ کھا رہا ہے لوگ اس کو تنز کرتے تھے اس پر مزاق اڑاتے تھے کہ ابھی بچہ چاکلٹ کھا رہا ہے تو پھر dairy milk نے کیا کیا انہوں نے کہا ہم نے خالی بچوں کو نہیں چاکلٹ بیجنی انہوں نے اپنی لوگوں کی perception کو change کیا ان کے behavior کو سمجھا انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری چاکلٹ زیادہ نہیں بک رہی اور ہماری product میں fault آ رہا ہے تو مطلب زیادہ بک نہیں رہی اور بڑے لوگ نہیں کھا رہے یہ وہ چھوٹی چھوٹی انہوں نے جو اپنے consumer تھے جنہوں نے چیزوں کو استعمال کرنا ہے ان کے behavior کو سمجھ لیا تو انہوں نے پھر کیا کیا انہوں نے اپنی advertising change کر دی اپنے add کو change کر دیا اپنے jingles کو change کر دیا ابھی انہوں نے جو sweets ہیں مٹھیائی وغیرہ اس کا بلکل خاتمی یہ قسم کا کر دیا کہہ سکتے ہیں انہوں نے ایک jingle بنایا کچھ میٹھا ہو جائے تو کچھ میٹھا ہو جائے اتنا لوگوں کے mind میں گیا کہ جو بھی کوئی خوشی کا time ہو اس time لوگ زیادہ dairy مل کے دینے لگ پڑے تو کیا تھا یہ کچھ میٹھا ہو جائے انہوں نے جو add تھے اس میں بڑے بڑے لوگوں کو ڈالا اور ساتھ میں family کو ڈالا اور کوئی even ڈال دیا جب کوئی خوشی کا time ہے تو کیا تھا انہوں نے اپنی audience جو تھی اپنی target audience ان کا mind ہی change کر دیا تو کیا تھا یہ ایک اپنے consumer کو سمجھا پھر اس کے پہلے product کو position نہیں کیا پہلے دیکھا نہیں کہ میں نے profit کتنا کمانا ہے میں نے کونسی quality دینی انہوں نے پہلے دیکھا کہ جو ہمارے consumer ہیں ان کا behavior کیسے ہے ان کا وہ کیسے react کرتے ہیں ہماری product کے اوپر تو انہوں نے اس کو سمجھا اور پھر ڈال دیا مطلب انہوں نے advertising کے ذریعے سے add کے ذریعے سے customer کا mind جو ہے وہ change کر دیا جیسے آپ نے دیکھا انہیں جو aerial ہوتا ہے جتنی بھی surf ہو گیا boner surf ایکسل تو اس add میں basically زیادہ خواتین کیوں آتی ہے مطلب عورتیں کیوں آتی ہیں کیونکہ کپڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ عورتوں نے دونے ہونے ہیں تو عورتوں نے ہی وہ زیادہ select کرنا ہے کہ کون سی surf کو use کرنا ہے تو اس لیے جو add ہوتا ہے اس کے اندر عورتیں ہوتی ہیں بندے نہیں ہوتے زیادہ male نہیں ہوتے زیادہ female ہوتی ہیں آپ نے دیکھا انہیں notice کیا انہیں تو کیا ہے ان کی target audience ان کو پتہ ہے کہ جو ہماری product ہے اس کے اوپر decision making کس نے لینی ہے influence کس کے عورتوں کا کیونکہ انہوں نے کپڑے دونے ہیں ان کو ہی ہماری product کی ضرورت پڑھنی ہے اسی طرح پیمپر کا آپ نے دیکھا ہونا ہے add تو پیمپر کیا ہے چھوٹے بچوں کا جو پیمپر ہوتا ہے وہ کون change کرتا ہے ان کی ماں تو انہوں نے basically female کو ہی target کیا ہوا ہے اسی طرح آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ انہوں نے نا customer کو سمجھا ہے انہوں نے دیکھا ابھی یہ جو marketing ہے نا اس نے ہمارے جو معاشرہ انہوں کے اندر beauty کا مطلب ہی ختم کر دی ہے شادی نہیں ہوگی انہوں نے کریمیں بیچنے کے لئے نئی نئی ٹکنیک ڈال دی ہیں ایسے ایسے add بنا دی ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کی جو perception کوئی change ہوگی ہے جو کالے وہ پیارا ہی نہیں ہے تو کالے کی beauty نہیں سمجھی جاتی اور جس کا کالے چھوٹا ہے وہ بھی اس کے اندر بھی فالٹ ہے تو یہ چیز کیا انہوں نے beauty کی definition کوئی change کر دیا کیا کسٹمر کے mind کو change کر دیا ان کے behavior کو سمجھ جائے society میں سمجھ جائے کہ کیسے لوگ react کرتے ہیں اور اپنے product ڈال دیا اسی کو ہم کہتے ہیں consumer behavior i hope آپ کو اس کا concept سمجھ آ گیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو subscribe اور like کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا good bye